رازدھانی میں لاؤگ ڈاؤن کو لے کر جائپور پولیس اب سخت نظر آ رہی ہے خاص بات تو یہ ہے کہ اس لاؤگ ڈاؤن کا جائپور میں لوگوں دوارہ انلنگن کیا جا رہا ہے لوگ گھروں سے بہاں نکل کر فرجی طریقے سے زلہ پرشاستن سے پاس بنا کر ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں گھومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ بنایا گیا پاس نردھارت ایریے کے لیے ہی بنایا گیا ہے ایسے میں لاؤگ ڈاؤن اور دھارک سے چمبالیس لگایا جانے کے باوجود پولیس کو گمراہ کرتے ہوئے نیوموں کا انلنگن کرنے والے ایسے بہان چالکوں کے خلاف جائپور پولیس نے وشش ابھیان چلایا لہٰذا پولیس نے ایسے بہان چالکوں پر سختی سے کاروائی کی ہے میں ابھیان کو لے کر ہمارے سمبادتہ یادوند شرما نے لیا جائزہ بردے کورونا وائرس کو لے کر پولیس مکھیلے سے ملے سخت آدیشوں کے بعد میں جائپور پولیس نے اب رازدانی جائپور شہر کے اندر سختی سے نپٹنا شروع کر دیا ہے اور جو لوگ گھروں سے بہار نکل رہے ہیں ان پر لگاتار یہاں پر کاروائی کی جاری ہے تصویروں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر جائپور پولیس ہے وہ کس طریقے سے سختی سے تمام جو آنے والے جو وہان ہیں ان کی یہاں پر چیکنگ کر رہی ہے اور یہ یہاں پر ناکابندی لگائے ہوئے سخت ناکابندی ہے اس ناکابندی جیتے بھی جو لوگ آ رہے ہیں جو گھروں سے بہار نکل رہے ہیں ان پر یہاں پر ان سے پوستاج کی جاری ہے یہ لوگ کہاں سے نکل رہے ہیں کن سیواؤں کے تحت نکل رہے ہیں تصویروں میں آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر دو جنہیں جو شخص نکل کر کے آئے ان کے پاس کوئی بھی ایسا کوئی پاس کی سوویدہ نہیں ہے یا پاس نہیں ہے جس کے چلتے ان لوگوں کو بہار نکلنے کی اجازت دی گئی ہو بہار نکل کر کے آئے ہیں تو ایسے میں پولیس نے ان کو پکڑ لیا ہے ایسے تمام جو وہاں ہیں ان چالکوں کے خلاف یہاں پر پوستاج کی جاری ہے ان کو یہاں پر روک کر کے ان کو چیکنگ کی جاری ہے یہاں پر کس طرح کی سکتی بڑھتی گئی ہے کیونکہ بیٹے جنہوں یہاں پر ایک سکت آدیش آئے تھے کہ پولیس اس میں ڈھلائی بات رہی ہے اس کے بعد یہاں پر پی ایچ کے انہوں نے آدیش کرتے ہیں کی بڑی سکتے یہاں پر ناکابندی اور خاص بات یہ بھی ہے سوسل ڈسٹینسنگ بھی ان لوگوں نے اپنا ہی ہے سر کس طرح کی پوری ناکابندی ہے اور بہت سکت آدیش آئے ہیں اس کے بعد کیا کاروائیں چل رہی ہیں ناکابندی تو پہلے سے ہی سکتی ہو رہی ہے جو بھی ویکل آ رہے ہیں اس کے پاس وغیر ہے چیک کر کے جانے دے رہے ہیں وید پاس ہے وہ جا رہا ہے جس کے کوئی امرجنسی ہے میڈیکل امرجنسی ہے وہ جا رہا ہے اس کے علاوہ کسی کو جانے نہیں دیے جا رہا ہے جب کر رہے ہیں گاڑیاں ڈسٹینسنگ اور پبلک ایڈرسنگ سسٹم کو کس طرح فولو کر رہے ہیں یہاں پر بھی جو تھانے کی گاڑی اس میں پبلک ایڈرسنگ سسٹم ہے ڈیو یا جب میں ہوتا ہوں تو ہم سبھی انامس کرتے ہیں کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلیں سوسل ڈسٹینسنگ مینٹین کریں اور یہاں آپ دیکھ ہی رہے ہو ناکابندی میں جو پولیس کرمی ہے وہ بھی سوسل ڈسٹینسنگ کے حساب سے گیپ رکھ کے کھڑے کیے گئے ہیں ناکابندی کے لیے اسی حساب سے ناکابندی کی جاری ہے جو گائیڈ لائن پبلک کے لیے ہے وہ پولیس بھی فولو کر رہی ہے اسی کے نوروپ ناکابندی میں سوسل ڈسٹینسنگ کا جان رکھا گیا ہے شاری باتیں اسی حساب سے ہو رہی ہیں چیکنگ بڑی سکتی سے کی جاری ہے کہ پاس کسی کو غلط تو جاری نہیں ہوا پاس ویلیڈ ہے اور پاس ہونے جاری ہونے کا کار نہ وہ جائز ہے یہ سب چیکنگ کی جاری ہے اب تک کتنی کاروائیاں ہوئی ہے اب تک دیکھ کے چلیں کتنے لوگ ہیں جو ایسے ہیں لیگل روپ سے ابھی تو یہ شروع ہوئی ہے ایسے تو پورے دین سے چل رہی تھی پر ابھی جو پاس ہے جائے ان کی جاری کرنے کی کسی کو غلط تو نہیں ہوگیا وہ چیکنگ کی جاری ہے ابھی تک تو کوئی ایسا ملا نہیں ہے ملے گا تو کاروائی کریں گا اس کے خلاف یہاں پر بیٹے دنوں دیکھا گیا تھا کہ یہاں پر کچھ غلط پاس جاری ہو گئے تھے کہ جو لوگ تھے وہ گھروں سے باہر نکلنے کے لیے یہاں پر غلط طریقے سے پاس بنوا رہے تھے یہاں پر پرشاشن کی اور سے مگر جب یہ چیزیں سرکار کے پرشاشن کے یہاں پر سنگیان میں آئی اس کے بعد سخت یہاں پر نردیج جاری کی اور اس کے اسی کے بعد جہ پر شہر رازدانی جہ پر شہر کے اندر دو سو باسٹ ناک ہیں ان دو سو باسٹ ناکوں پر اسی طرح کی سکتی ہے وہ یہاں پر رائیستان پولیس نے اپنائی ہوئی ہے جہ پر پولیس نے اپنائی ہے نتیجہ یہ ہے کہ درجنوں جو وہاں نے ان کو یہاں پر جبت کیا گیا ہے ایسے درجنوں لوگ ہیں ان کو یہاں پر پکڑا گیا ہے ان کے وہاں کو جبت کیا گیا ہے اور یہ جو کاروائی یا لگاتا رو جاری رہ گئی بلکل کلمہ کر کے کہا جائے تو کورونا کا جو بڑتا پروکوپ ہے اس کو لے کر کہ کہیں نہ کہیں جو پرشاہ سن ہے جو سکتی کے مون میں یہاں پر پوری ترکی سے نظر آ رہا ہے تاکہ اس کا جو سنکرم نہ ہیں وہ لوگوں کے بیچ میں اور نہ فیلے کیمرہ پسند رام کسن سینی کے ساتھ یادندر شرمہ ایون ٹیوی نیو جیپور شریمان کمیسے صاحب کے آدھے سا نسار آج چھے سے ساتھ کے بیچ میں ناکابندی کروائی گئی ہے سپیسل روپ سے ایسے چو رہیں گے سی پیج رہیں گے اوپر کے ادھکاری بھی جہاں جہاں پہ ناکابندی ہو رہی ہے اس کو چیک کریں گے اور چیک کرنے کے دوران اگر کوئی فرجی یا صندوق ان کے پاس پاس پایا جاتا ہے تو اس کو پہچان کریں گے اور اس کے علاوہ ہماری جو روٹین کی جو ناکابندی چلتی ہے وہ چیک ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن آج پورے کمیشنیٹ کے اندر اس طرح کی سگھن چیکنگ کروائی جا رہی ہے جس میں جو ابھی درو سے جنہوں نے پاس رکھ رکھے ہیں یا جن کے پاس بھی لیڈ نہیں ہے تو ان کی بھی آج ہم جانچ کر رہے ہیں نہیں اب وہ تو آج ابھی چیکنگ کر رہے ہیں ابھی چیکنگ شروع کی ہے اور فرجی پاس کتنے آتے ہیں وہ چیکنگ کے بعد ہی پتا لگ بائے گا کہ کتنے فرجی پاس اس طرح کے سندگ دیا